پریزیڈنٹ الوی صاحب کا رول اپ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا پہلے اس سے ایک چیز یہ وضاحت کر دیں کہ ستائیس کے اوپر کافی میڈیا کے اوپر سپیکولیشن تھی کہ ستائیس کو جنرل آسم نے ریٹائر ہو جانا ہے اور صدر صاحب نے اگر دستخط نہ کی ہے فوری طور پر تو یہ کوئسن بن جائے گا کہ ستائیس کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اب آپ کا پتہ چلا ہے کہ آپ نے ان کو ریٹین کر لیا ریٹین کیا گیا ان کو جی ریٹینشن جو ہے وہ ملک صاحب ان کی جو بھی قانون اور قائدے میں آویلیبل ہے میں یہاں پہ کلیریفائی کرنے چاہتا ہوں ہم نے کسی میں کوئی قومہ تک بھی پروسول سٹاک تک کوئی چینج نہیں کیا جو ایگزسٹنگ قانون جو ہے اس کے مطابق جو ہے ہم نے یہ پاور ایکسائز کیا اس پاور کے تحت آپ نے ان کو ون ایئر کے لیے ریٹین کر لیا یا ایکسٹین کر دیا ان کی ترمن آفیس اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور انٹریسنگ چیز بتاتا ہوں کہ جو آفسرز ریٹائر ہو رہے ہوں ان کی سوابدی جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ کو انڈورس کرنا جو ہے دیو ڈیٹ کے اوپر وہ منسٹری کا کام ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ جو ہے اپروول جو ہے منسٹری سے ہوتی ہے کہ فلان فلان دس آفسرز ہیں یہ فلانی ڈیٹ کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ہم بقاعدہ ایک پروسس کے تحت جو ہے ان کو اجازت دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کو ریٹائر کی جو چیز ہے جو ون یار ریٹینشن ہے میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں ون یار ریٹینشن ہے آفیس پرائم نیسٹر کی آفیس پرائم نیسٹر کی آفیس پرائم نیسٹر نے آج اپنی فیصلے کی وہ بھی سند لے لی ساتھ دیدی